پچھلے چند سالوں سے پاکستان کے اندر عورت کی آزادی کے حوالے سے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں بڑے ڈرامے کیے جا رہی ہیں احتجاج کیے جا رہی ہیں سڑکوں پر آتی ہیں عورتیں اور وہاں پر عجیب بھر کرتی کرتی ہیں اور پھر یورپ کی عورت کی آزادی کی باتیں کرتی ہیں اس کی مثالیں دیتی کہ یورپ کے اندر عورت بڑی آزاد ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یورپ کی عورت کی آزادی کی ایک ہلکی سی جھلک دکھاؤں گا اور پھر آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آج کی پاکستان کی عورتیں ہیں یہ اس طرح کی آزادی چاہتی ہیں آپ کو میں ہلکی سی جو جھلک دکھانے چاہ رہا ہوں یہ ایک غیرت مند عورت اور مرد کے لیے کافی ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے سہولت ہو جائے گی کہ ہاں ایسی آزادی یہ جو عورتیں مانگ رہی ہیں کیا ایسی آزادی پاکستان کے حق میں ہے یا پاکستان کے مخالف میں اب میں آپ کو مثال جو دینے جارہوں وہ اپنے توجہ سے سننی ہے ناظرین کہ فرانس کی خاتون وزیر انصاف ہے راچیڈا ڈیٹی اور یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جب اس کی عورت کی جو عورت تھی اس کے حوالے سے آٹھ مرد سامنے آئے کہ جی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو ہمارا ہے اب یعنی کہ آٹھ بندوں کے ساتھ اس ایک عورت نے جو عورتوں کی آزادی کے حوالے سے بڑی مشہور ہے جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی دو جو کہتے ہیں کہ عورتوں کی آزادی کے لیے سڑکوں پہ آؤ نارے لگاؤ یہ سب کچھ یہ خاتون وزیر انصاف جو ہے یہ کرواتی ہے اور پھر جو سب سے مزے کی بات ہے کہ جب اس کے آٹھ مرد سامنے آئے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہمارا ہے تو اب میں آپ کو زیادہ مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ڈیلی میل کی ایک ریپورٹ کے مطابق جو آٹھ لوگ تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے وہ کوئی دکاندار یا چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے بلکہ ان کے اندر ایک ٹی وی میزبان تھا ایک وزیر تھا اور ایک اسی کے آفیس کا چیف اگزیکٹیف تھا ایک ہسپانی وزیر آزم تھا ایک نکولس سرکوزی کا ایک بھائی تھا اور ایک کتری اٹارنی جرنل اور ایک لکشری سامان کی سلطنت کا وارث وہ لوگ یہ لوگ شامل تھے اور ان لوگوں کا دعبہ تھا اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ تو میرا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو عورت کی آزادی کے لیے دن رات چختی ہے نا اس کی حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں جب اس کی جو اولاد ہے اس کی اولاد کا باپ ہونے کے حوالے سے سپین کا سابق وزیر آزم جوز ماریا ازنار اور فراس کے سابق صدر مسٹر سرکوزے بھی یہ یعنی کہ کہتے ہوئے سامنے آئے تھے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہمارا ہے اب عورتوں کی آزادی کے لیے جو سب سے زیادہ آواز اٹھانے والی ہے وہ یہی عورت ہے اور یہ عورت کس کریکٹر کی کس کردار کی مالک ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو خواتین روڈوں کے اوپر آ کے اپنی آزادی مانگ رہی ہوتی ہیں ان کے جو اشارے ہوتے ہیں ان کے جو نعرے ہوتے ہیں ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے جو پوسٹر ہوتے ہیں پوسٹروں کے اوپر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں جو باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب بھی یہی ثابت کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ عورتیں بھی وہی آزادی مانگنا چاہتی ہیں کہ جو آزادی اب میں نے آپ کو تو خاتون کی کہانی سنائی ہے اس عورت کے پاس تھی یعنی کہ جو خاتون وزیرین صاحب تھی اس کے پاس جو آزادی تھی کہ وہ کس طرح آٹھ آٹھ بندوں سے ایک ہی وقت کے اندر اس کے تعلقات تھے اور پھر جب اس کی اولاد ہوئی تو آٹھ آٹھ امیدوار سامنے آگے اس طرح کی عورتیں آزادی مانگتی ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ایسی آزادی پاکستان کے اندر ہونی چاہیے خواتین کو یا نہیں